بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں تمام دوستوں نے کرتا ہوں بلو خریت سے ہوں گے میں احمد وقاس اور آپ کو خوش آمد کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ گریپس کیو پر انسیکٹس اٹیک کیوں کرتے ہیں کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسیکٹس اٹیک کرتے ہیں اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کا ارگینک طریقہ بھی بتاؤں گا بتاؤں گا آپ کو اور اس کا جو کیمیکل طریقہ ہے وہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو مکمل بات کرنا ہے انسیکٹس جو ہوتے ہیں ویسے ان کا کوئی گریپس کیو پر بہت کم اٹیک کرتے ہیں لیکن چاند ایک وجوہات ہوتی ہیں بعض سے ہم سے کوئی غلطی کوتا ہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ انسیکٹس ہمارے گریپس کیو پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں سر سے پہلی جو ایک وجہ ہے جس ٹائم ہمارے گریپس کا جو پھال ہوتا ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے جیسے اب یہ گریپس ہیں اگر یہاں سے جیسے کہ پانی کی کمی ویسے ہمیں ترتیب نہیں رکھتے پانی کی کبھی زیادہ پان دیتے ہیں کبھی کم دیتے ہیں جس سے ہمارے فروٹ پھٹتا ہے تو پھر یہاں سے اس کے اندر انٹسیکٹس شروع ہو جاتے ہیں کیرے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک وجہ یہ ہو گیا اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ نے کوشی کرنی ہے کہ آپ جتنا بھی آپ کا بنچ ہے آپ نے سارا اس کا کچھ آپ نے ضائع کر دینا ہے کیونکہ اس نے کسی کام آپ کا نہیں آنا اس کی دوسری وجہ یہ آجاتی ہے کہ جس طرح آپ کا جو پھل بہت زیادہ گاڑا ہوتا ہے مین کے بہت زیادہ یہ دیکھیں اس کی پروننگ نہیں کی ہوئی دیکھیں کتنا کلوز ہے اب چاہیے ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے جو بلکل بریق دانے ہیں جیسے کہ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ بریق دانے ہیں ان کو ہم نے یہاں سے پنچ کر دینا ہے یہاں سے ہم نے یہ کو ریموو کر دینا اسے کیا ہوگا یہ جو دوسرے بڑے دانے ہمارے ان کو اچھی سپیس مل جائے گی ایک تو ان کا سائز اچھا بن جائے گا ان کا وزن اتنا ہی رہنا ہے بلکہ اگر ہم ان کی پینچ پینچنگ کرتے ہیں ان میں سے بریق دانے جیسے کہ یہ ہیں ان کو اگر ہم لوگ یہاں سے ریموو کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اپنا فیدہ ہے ہمارا یہ گچھ ہے اس کا سائز اچھا بنے گا اور یہ جو ہمارے دوسرے جو فروٹ لگا گا تو تیسری جو ہو جاتی ہے ہماری فصل کے اوپر بعض ٹائم سنیوں کا یسے کہ لشکری سنڈی ہوگی زیادہ لشکری سنڈی کا ٹیک ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے گریپس کے ارد گرد دوسری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اب میں آپ کو ادھر دیکھاؤں یہ درخت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ درخت ہو گیا یا پھر کوئی فصل فصل ہوتی ہے مین کے نا ہم نے اور گریپس کے اندروں کے فصل کاش کی ہی ہوتی ہے یا سائٹ پر گنام ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ فصل کر لیں جس طرح وہ لگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو کیڑے ہوتے ہیں جو سنڈیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں جس ٹائم اس کے اوپر یہ اٹیک کرتی ہیں اس کے بعد یہ ہمارے گریپس کے اوپر آ جاتی ہیں تو سنیوں کو آہ کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے گریپس کے اوپر آپ ذری دکان سے کسی بھی اچھی دکان سے اچھی کمپنی یا کوئی بھی جو سنڈی مار زہر ہوتا ہے جن سیکری سائیڈ زہر ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سیجنٹا کا میچ یا پھر ٹاکو کا استعمال کرتے ہیں تو ہر قسم کیڑوں کے لیے مہت صرف اس کا علاج ہے اور وہ اور بہت جلد جو آپ کے کیڑی مکوڑے ہیں جتنے بھی انسیکس ہیں ان کو ختم کر دیتا آپ اینان ایکٹن کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھر پر لگائے ہیں نین کے یہ کافی زیادہ مہنگے پروڈکٹ ہیں تو اگر آپ نے گھر پر لگائیں ہیں تین چار بیلے نگائی ہیں دو بیلے نگائی ہیں تو پھر آپ این سے کیسے بچ بچا جا سکتے ہیں اگر آپ نے آرگینک طور پر اس کی سپریب نانی ہے تو وہ بھی بہت اسان ہے آپ نے کوشی کرنی ہے کہ آپ نے ایسی چیزیں وہ کٹھا کرنا ہے جو بہت کڑوی ہوتی ہیں آپ نیم آئیل کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بس نیم کے پتے ہیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں نیم کے پتے کو آپ نے با لینا اچھی طرح پانی میں پانی کو جس طرح تھنڈا ہو جائے اس میں کچھ اور چیز آپ مکس کرنا چاہیں جو کڑوی ہوں جیسا کہ میرچ ہو گئی آہ لیسن ہو گیا گارلک جو گیا مینک ایسی چیزیں جو کڑوی ہوتی ہیں آپ انہوں کا استعمال کر کر ان کا اپنے پیسٹ بنا لینا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے پانی میں حل کر کر آپ نے شام ٹائم یا پھر صبح صبح جس ٹائم ابھی تپش نہیں ہوتی تھنڈا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم آپ نے سپریہ کر دینی ہوتی ہے کیونکہ جس ٹائم جتنے بھی انسیکس ہوتے ہیں ان کا جو اٹیک کرنے کا ٹائم ہوتا ہے یا تو پھر وہ شام ٹائم آپ کے آہ پھالکے اوپر اٹیک کرتے ہیں یا پھر وہ صبح صبح کرتے ہیں جس ٹائم موسم بلکل تھنڈا ہوتا ہے خوش گوار موسم ہوتا ہے تو آپ نے سپریہ کا اس ٹائم اپنے پودے کے اوپر آپ نے اس ٹائم اپنے پودوں کو سپریہ کرنی ہے آپ نے کبھی بھی دھوک کے ٹائم دوپیر کو آپ نے سپریہ کر نہیں کرنی کیونکہ اس ٹائم کوئی خیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی راست جسنے والے کیڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے جو گریپس گوہ رہے ہیں یا پھر جتنے بھی دوسرے پھالدار پودے ہیں درخت ہیں سبزیات ہیں وہ تھنڈے ٹائم ہی آپ کے پودے کے اوپر اٹیک کرتی ہیں یا پھر جیسے کہ فروٹ فلائی ہو گیا یہ بھی آپ کے جس ٹائم وہ انڈے دینے آتی ہے اپنے پھل کے اندر انڈے دیتی ہے اس کا ٹائم بھی جو ہوتا ہے وہ شام ٹائم ہی ہوتا ہے تو آپ نے جس ٹائم سے پریہ کرنا ہے آپ نے ان باتوں کا لازمی خیاد رکھنا ہے اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ انسیکٹ سے لیٹڈ آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ لازمی مجھ سے بوچھیں انشاءاللہ جتنا میرے نالج ہوں وہ آپ کو اسے گائیڈ کرنے کے کوشش کروں گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بہت جال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپے کے ساتھ کرتا کے لیے یاد دیجئے اللہ حافظ